اسلام علیکم میں ہوں جان رمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان رمبو یوٹیوب چینل تو میں بنا رہا تھا مکھن جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر گیا تھا کہ میں گھر میں دہی بناتا ہوں اور میں مکھن کے خود بناتا ہوں تو میری بات ہو رہی تھی کیونکہ میں اصل کوکنگ شو یا وہ تو نہیں کرتا کہ میں صرف کوکنگ کا دکھا ہوں آپ لوگ میری باتیں بھی انجائے کرتے ہیں ساتھ میں شوگل میرا بھی لگتا ہے جیسے گھڑ کے اس میں میں نے کہا تھا کہ گھڑ کا شیرہ بنانا ہے شیرہ کی جوانی وہ سب کو یاد رہ گیا تو باتیں بھی سننا چاہتے ہیں تو میں کوئی وہ شیف یا وہ نہیں ہوں کہ میں صرف کوکنگ کروں گا اور بھاگ جاؤں گا آپ انجائے کرتے ہیں باتیں اچھا میں نے بتایا تھا کہ میں دہی بناتا ہوں میری لندن بات ہوئی میرے دوست سے وہ کہہ رہا تھا جی وہ جو دیسی مکھن ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا لندن میں تو اسے میں نے بتایا تھا کہ میں دہی گر میں بناتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ دہی کی ریسپی بھی بتائیں تو دہی کی میں اس نے جمانے کی ریسپی کہہ رہا ہوں دہی جمانے کا طریقہ تو یہ دیکھیں جب مجھے دہی بنانی ہوتی ہے تو میں دو تین کلو دودھ اکٹھا لیتا ہوں پھر اس کی دہی جمانتا ہوں یہ سٹیل کے پتیلے میں جمائی ہے میں نے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ملائی نہیں نکالنی آپ نے دودھ کو اوبالنا ہے wylig پھوچٹی ٹا ہوں یہ کنائی ہوں Ubal کے اس کو جاگ لگاکے چھوڑ دینا ہے اور سب کچھ اسی میں ہوگا سارے چھکنائی شکنائی تب ہی یہ بنے گا اچھا جب یہ بن جائیں تو آپ نے یہ لینا ہے اس کو بھیا گاتا ہے سوچаты Nein chakr شیکر میں بسم اللہ رحمان اللہ رحم 불�otch بسم اللہ relevant یہ دیکھیں آپ نے یہ یہ دیکھیں یہ دو اس کے ڈالنے ہیں loses اور اس کے بعد آپ tämäkaf یک تھنڈا پانی چلد یا برک ڈال کے تھوڑا پانی ڈال دیں یہ میں نے برک چھوٹی چھوٹی توڑ کے لے کے آیا ہوں اس میں آپ نے برک ڈالنی ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں یہ بیتنا آدھے سے زیادہ ہے اس میں تھوڑا سی برک میں کوڑ ڈال دیں اس کا تھنڈا ہونا بڑا ضروری ہے بلکل یخنطیس یخنطیس آپ سمجھتے ہیں پھلچے اب ہم نے اس کو بانی ترکیے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس میں گھماتے رہنا ہے گھماتے رہنا ہے آہا یہ دیکھئے اوپر یہ مکھن آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو چلانا ہے تو یہ ہیٹ اپ نہ ہو جائے تو آپ اس کو بیچ میں ایک دو دفعہ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں آدھے آدھے منٹ کا تو میں نے روکا ہے دکھانے کے لیے کہ یہ مکھن آنا شروع ہو گیا ہے ابھی پانچ منٹ ہوئے ہیں ابھی ہم نے اس کو دس منٹ اور کرنا ہے جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں جی اب ہم اسے کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی آئیے ذرا دیکھیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا مکھن آگیا اوپر ٹھیک ہے ابھی ہم اسے نکال لیں میں ہاتھ دوں اس سے نکال لیں جی یہ پیڑا جیسے نا ہماری مائے نانیاں دادیاں بھاویاں گاؤں میں بناتی تھیں اور بناتی ہیں لیکن آج کل انہوں نے بھی یہ مشین سی لگا دی ہے وہ ہاتھوں والا کام جو ہے نا وہ بہت کم جگوں پر یہ دیکھیں یہ تھوڑا پانی رسی آگیا اس میں یہ دیکھیں اتنا نکلے گا اس کے یہ دو ڈالیں ہم نے اور اس پہ ملائی ابھی کم ہے کیونکہ ملائی جتنی زیادہ ہوگی وہ تنا مکھن جو ہے وہ زیادہ نکلے گا یہ میرے ساتھ ہاتھوں پہ مکھن ابھی بھی لگا ہوا ہے نا بھا اگر آپ اس میں نمک ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا نمک اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نی یہ ہے لسی اور یہ ابھی بہت گاڑی ہے اس میں پانی ڈال کے چاٹی کی لسی کا جو ہے وہ مزہ آئے گا تو یہ جی اپنا محمود صاحب ملک محمود صاحب لندن میں آپ کو بھینس کا دودھ تو نہیں ملے گا گائے کا پور چکنائی والا دودھ لے آئیں اس کو اُبالیں اُبال کے جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس سے اسے جاگ لگائیں اور اگلے دن اسی طرح شیکر میں ڈال کے محمود بھائی ایک گلاسکو میں لندن میں نہیں ہے گلاسکو میں کدھر ہے لندن کہہ رہا ہوں ہاں گلاسکو میں تو یہ دیکھیں جی درہ کلوز دکھائیں اس کا پیڑے کا دیکھیں تو سہی نا کیا کیا زبردست پیڑا ہے یہ ٹھیک ہے میں باقی بناتا ہوں اور آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں پاکستان میں تو بہت اچھا دودھ اور دہی ملتا ہے یا بن جاتا ہے لیکن یہ محمود صاحب کے لیے خاص فرمائش دی میں باقی کے دہی کا مکھن بنا لوں اور اس کو پھر صبح میں ناشتے میں ایسے ٹوست پر لڑا کے اے سموتھ کر کے اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا چاہیں میں جیسے میں نے پہلے بتایا تو ایک چھٹکی اپنی مرضی کا اس میں دہی میں آپ ڈالیں گے تو وہ کام ہو جائے گا یہ دیکھیں جی میں دوبارہ جو ہے یہ میں نے ڈال دیا اور یہ اس کا یہ والا پانی اس کو میں لگا دیتا ہوں پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا برف میں ڈالوں اس میں اور اس کو لگا کے اچھا یہ دیکھیں پندرہ منٹ اس میں ہم نے ایسے کیا اور پھر مجھے جب بھی میں کوئی دیسی چیز بناتا ہوں مجھے نانیاں دادیاں یاد آتی ہیں اپنی اللہ جو سلامت ہے ان کو رنگی زندگی لے شہد بھالی اور جو چلی گئی ہیں ان کو کروٹ کروٹ جہنے نصیب کرے بڑی محنت والا کام ہے صبح کی نماز پڑھ کے تو وہ مدانی شروع کرتی تھی اور ناشتہ جب سات آٹھ بجے تک ناشتہ بنتا تھا تب تک وہ مکھن کے اتنا بڑا پیڑا اور لسی اور مکھئی کی روٹی اور پراتھے اور اس طرح کے ناشتے کرواتی تھیں وہ اپنے بچوں کو اس لیے مجھے بار بار جب بھی دیسی چیز بناو تو بزرگ بھی آتا تھے تو بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ میرے بھی جو چلے گئے ہیں آپ اپنوں کے لیے بھی اور مکھن بنا کے گھر کا تازہ کھائیں کیا ہم ہی کل والا مکھن نہ کھائیں سرسوں کے تیل میں کھانا پکا ہے سرسوں کا تیل میٹھے کرنے کا طریقہ بھی میں بتا ہوں گا وکھرا میں ایک شیف بن گئے ایکٹر کو وکھرا ہی شیف تو مجھے چھوک ہے تو میں ہر کام میں نا ہلگا سا پندہ کرتا رہتا ہوں اور الحمدللہ مجھے آجاتا ہے آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوارہ ملاکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا